علی مجھ کو خدا لگتا ہے پھر بھی دنیا کو میرا عشق برا لگتا ہے میں نے بس یہی کہا پادے خدا پادے نبی میرا مولا تو زمانے سے جدہ لگتا ہے میرا مولا تو زمانے سے جدہ لگتا ہے علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی بیٹے ہلکا علی سے بغز بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادس سے تو انکار دو کر میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول اور میرے بھالا پیر صوفی بسم اللکس بندی کے مصرے یاد آگئے کوئی رسول عرص پر جا کر نہیں آیا میرے نبی سے کوئی پیمبر نہیں آیا حجرت کی رات مولا علی جس پہ سوئے تھے حصے میں پھر کسی کے وہ بستر نہیں آیا دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے مشکل میں کہا تھا کہ یا حسین اسلام کی ہوئی ہے حقیقت میں پرورش عمران کے لہو سے خدیجہ کے مال سے عمران کے لہو سے خدیجہ کے مال سے سبحان اللہ خدا کے دین پر دو طاقتوں کا سایہ ہے لہو حسین کے دادا کا ذرخ حدیجہ کا لہو حسین کے دادا کا اور سلے خمہ غدیر میں میرے آقا نے خدا کے دین پر دو طاقتوں کا سایہ ہے لہو حسین کے دادا کا ذرخ حدیجہ کا غدیر خمہ سرکار نے فرمایا مولا کا حد بدل کر کے من کنتو مولا فازا علی المولا جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اور جو علی کو نہ مانے وہ موسیم ہے 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 جو ساتھ رہے جگلا کاٹے ساتھ والے تو وہ نہ مسلم ہے بیٹی کو جو سمجھتے ہیں مسیبت کی وجہ وہ نہ مسلم رہے نہ مسلم ہے ہیوان ہے وہ انسان نہیں نہ مسلم رہے نہ مسلم ہے ہیوان ہے وہ انسان نہ مسلم ہے نہ مسلم ہے ہیوان ہے وہ انسان نہیں نہ مسلم ہے 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 ہیوان ہے وہ انسان نہیں نہ مسلم ہے نہ مسلم ہے نہ مسلم ہے ہیوان ہے وہ انسان نہیں قسم خدا کی پاکیز عصماتوں کے لوگ بیٹھ ہیں بڑی داریب سلیتی پہلی مردبہ حاضری ہوئی ہے جیسا سنا تھا اس سے بھی سوا دیکھنے کو ملا ہے مطلعہ قسم خدا کی دلوں میں اتر جائے گا نہ مسلم ہے نہ مومن ہے بھیوان ہے وہ انسان نہیں کون کون جن لوگوں کو حسنین علی اور زہرا کی پہچان نہیں جن لوگوں کو حسنین علی موسیقی خدا خطا پہ جہنم میں ان کو ڈالے گا جن لوگوں کو حسنین علی اور زہرہ کی پہچان نہیں جن لوگوں کو ایک الفاظ چین کر رہا ہوں بس کہ تم لوگوں کو حسنین علی اور زہرہ کی پہچان نہیں تم لوگوں کو حسنین علی اور زہرہ کی پہچان نہیں موضوع دیکھئے غربولا یہ یزید اسے ایک بار سوچ لو تم لوگوں کو حسن علی اور زیرہ کی پہچا نہیں تم لوگوں کو حسن علی اور زیرہ کی پہچا نہیں تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے لکھنا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے لکھنا عبرار بھائی توجہ چاہیے آپ کی دعاوں کو طلب گاروں پیسے من دو دعایں دلیں تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے لکھنا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے لکھنا جو سامنے بیٹھے ہیں میرے سب ہی بھائیوں سے توجہ ہو تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے لکھنا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں شدہ دے پیاس ہو پانی بھی اور پی نہ سکے پھر سمجھ آئے گا اب پاس کسے کہتے ہیں لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی سرکار نے پھر حیدر کررار کو پالا حضرت علی نے حسنین سے شہکار کو پالا حضرت علی نے حسنین سے شہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا فتوہ تو لگاتے ہوں مگر یاد یہ رکھنا فتوہ تو لگاتے ہوں مگر یاد یہ رکھنا پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی فتوہ تو لگاتے ہوں مگر یاد یہ رکھنا پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے اور وہ کون ہے ان کو رنگ توحید میں وہ ڈھال رہا ہے مہندی کو ہجابوں میں خدا پھال رہا ہے جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور سہراتی پہ جاتا ہی جب لوگوں کو ہسنے علی اور شیر سنی ہے اس کلام کی گراؤں میں تو وقت کافی ہو جائے گا اور میں کرم اور مولا کا کہ اس شخص کی اولادوں کے تین چار گھنٹے ایک کلام میں گرہ لگاتے تھے میرے والد مرہو مستاز شبیر حسن صادری یہ سب شپیر کے قدموں کا صدقہ ہے بے شک میرے لیے اور اگر وہاں جائیں تو یہ دنیا شپیر کا صدقہ ہے بے شک جن لوگوں کو ہسنے علی اور زہرہ کی پہچان نہیں نام شبیر سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں ہسنے علی اور زہرہ کی پہچان نہیں آجی صاحب امران بابا توجہ آپ کی اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور آلے نبی سے لڑتے ہیں آلے نبی سے اوپر سے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور آلے نبی سے لڑتے ہیں حجب تماشاں اور آپ قرآن کے چھومتے ہیں کیا حسن حسین قرآن نہیں اور آلے نبی سے چھومتے ہیں کیا حسن حسین قرآن نہیں اور آلے نبی سے چھومتے ہیں اور اب وہ شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایسے شعر نہ کسی سے سننے میں حضم ہوتے ہیں اور نہ کسی کی حمد سے پڑھنے کی اختلاف ہے خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے مگر نہیں ہم علی والے ہیں کسی کے باپ کے نوکر نہیں تھی حکم سنے بس اپنی مرضی کا کرتے ہیں ہم علی والے جو خدمت کر کے سرور کی دربیت کر کے ہے در کی جو خدمت کر کے سرور کی دربیت کر کے ہے درگی دونوں کو سخی سردار کرے تو کیا پیر میرا عمران نہیں دو دونوں کو سخی سردار کرے جو خدمت کر کے سرور کی دربیت کر کے ہے درگی دونوں کو سخی سردار کرے جو خدمت کر کے سرور کی دربیت کر کے ہے درگی دونوں کو سخی سردار کرے جو خدمت کر کے سرور کی دربیت کرے اور میں بتاؤں کیا کسی سے پوچھتے ہو سنو میں بتاؤں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے میں بتاؤں قدرت سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے رشتہ پوچھتے ہو سنو یہ رشتہ ابو طالب کا ہے یہ رشتہ ابو طالب کا ہے عذاب قبر کا در ہے تو ان سے بغض نہ لک زمین کے باپ کا بھی باپ ہے ابو طالب یہ رشتہ ابو طالب کا ہے یہ رشتہ ابو طالب کا ہے رشتہ ابو طالب کا ہے یہ رشتہ ابو طالب کا ہے یہ اس رشتہ ابو لادع سے پالا ہے جس نے احمد مختار کو لادع سے پالا ہے جس نے احمد مختار کو پرورش کی اس کی کیا ایسا سلہ دیتے ہیں لوگ مغزتوں بیٹے سے بیٹے پہ بس چلتا نہیں اور دشمنی میں باپ کو کافے بتا دیتے ہیں لوگ رشتہ آگو کا ان کا ہے رشتہ بتا رہا ہوں رشتہ بتا رہا ہوں اس دور میں جب کل ایمان کے باپ کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے کبھی ان کے احسان پر بحث کرو کہ کیا کیا احسان ہے ان کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے تو وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے اس دور کو دیکھ کر حضرت ابو تالیم دینوں کیا سوچتے ہوں گے دینوں ایمان سے گھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی آپ کی سف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے باپ ہوتا نہ علی کا تو کیا مومن کہتے ساتھ دیتا نہ نبی کا تو کیا مومن کہتے کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑتا اپنا گھر چھوڑ کے بودھ خانے میں جا کر پڑتا کیا آپ کے 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 اگر پڑتا کلمہ پڑتا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑتا کلمہ پڑتا تھا تو ایک کو سنا کر پڑتا جس کا پڑتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا جس کا پڑتا تھا میں قرآن میرے گھر میں تھا اور جس میں آیا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا یہ رشتہ آبو تعلیم کا ہے یہ رشتہ آبو تعلیم کا ہے یہ رشتہ آبو مجھے بتائے ذرا دشمن ابو تعلیم رسول کفر کے رشتہ آبو تعلیم کا ہے یہ رشتہ آبو تعلیم کا ہے مجھے بتائے ذرا دشمن ابو تعلیم رسول کفر کے سائے میں پل نہیں سکتا میرا دل ہے چلو تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں مجھے بتائے ذرا دشمن ابو طالب کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں شکر رہے ہیں جو ابو طالب کی ذات پر کس موں سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا اور اس پوری کائنات میں مسلم نہیں پئی کافر اگر ہے پھالنے والا رسول کا رشتہ کامو تالب کا ہے رشتہ کامو تالب کا ہے رشتہ کامو تالب کا ہے رشتہ کامو وقت ہو چکا ہے کامو تالب کا جو حیدر حیدر کرتے ہیں وہ چرسولی پہ مرتے ہیں پتلایا ہم کو میسم نے پتلایا ہم کو میسم نے یہ اس کے علی آسان نہیں پتلایا ہم کو میسم نے یہ اس کے علی آسان ہے جس سے راضی ہے مولا علی اس سے راضی ہے پیارے نبی اور جس سے دنا جس سے ناراضی ہے دونوں unterstützen اس سے راضی ہے دونوں اس کے آج رہماں کے ہی چھل لوگوں کو ہسنے اور سہرا کی پہچا نہیں چھل نبو کو ہسنے اور سہرا کی پہلا